اسلام علیکم سیدہ وائس پر آپ سب کو خوش آمدی ساتھ کو ایک اور نئی اور سچی انوکی کہانے کے ساتھ پھر سے حاضر ہیں میں آپ سے گزارش کرتی ہوں دل کی گھرائی کے ساتھ ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا اور اس سے پہلے ہمارے چینل سیدہ وائس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبائیے آل نوٹفکیشن پر کلک کرنا نہ بھولیے گا عمر کی بیس سال گزرنے کے بعد اپنے بارے میں اتنا بڑا سچ جان کر کوئی بھی انسان اپنے ہوش میں نہیں رہ سکتا تھا اور میرا بھی وہی حال ہو رہا تھا مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں خود پر ماتم کروں یا اپنی ماں کی بدکاری پر جس نے ہم سب بہن بھائیوں کی ذات کو سوال یا نشان بنا کر رکھ دیا تھے یا پھر اس شخص کی بزدلی اور کم حمدی پر سوال اٹھاؤں جو ہمارا باپ کہلاتا تھا میں نے ایک بار پھر اپنی آنکھیں بل کر اس رپورٹ کو دکھا کہ شاید مجھے دیکھنے میں کوئی دھوکہ ہو رہا ہو میں نے دو تین بار اپنی آنکھیں بند کی پھر خود کو یقین دلایا کہ یہ سب ہو سکتا ہے خواب ہو یہ سب جھوٹ ہو میں جو سوچ رہی ہوں وہ سچ نہ ہو مگر ہر بار آنکھیں کھلنے پر وہ کاغذ کا ٹکڑا ایک بھیانک حقیقت بن کر میرے سامنے آ جاتا جو مجھے یقین دلا تھا کہ یہ خواب نہیں بلکہ سچائی ہے ہوا کچھ یوں تھا کہ آج مجھے اپنے ایڈمیشن کی سسلے میں اپنے کاغذات چاہیے تھے اور امہ گھر پر موجود نہیں تھی اور نہ ہی اببہ وہ دونوں کہیں گئے ہوئے تھے تو میں نے سوچا کہ میں خود ہی علماری سے کاغذ نکال لیتا ہوں اس لئے میں امہ کی کمنے میں چلا آیا اور علماری کھول کر کاغذات تلاش کرنے لگا وہاں پر تو فائل ہو کر ڈھیر لگا ہوا تھا جہاں پر ترہ ترہ کی کاغذ تھے میں انہی میں سے اپنی ڈاکیمنٹس ڈھونڈ رہا تھا کہ ایک بہت ہی پرانا کاغذ ایک فائل میں سے نیچے گر گیا جیسے ہی میں نے اسے اٹھایا تو میں چونک پڑا کیونکہ وہ کاغذ تو شاید کسی کی میڈیکل ریپورٹ لگ رہا تھا پہلے تو میں نے اس پر غور نہیں کیا اور اس سے ویسے ہی فائل میں رکھ دینے کا سوچا مگر پھر فطری تجسس تھے مجبور ہو کر میں نے اس کاغذ کو دیکھنا شروع کر دیا تو پہلے تو پاپا کا نام اوپر پڑھ کر محران ہوا میرا نہیں خیال تھا کہ میرے باپ کو کوئی بیماری ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے یہ ریپورٹ یہاں پر موجود ہے میں جیسے جیسے اس ریپورٹ کو پڑھتا گیا ویسے ویسے میری رنگت تبدیل ہوتی گئی وہ ریپورٹ تھی جس میں میرے باپ کے بارے میں ایک ایسی بات بتائے گئی تھی کہ میں خود اپنے بارے میں سوچ رہا تھا کہ میں کون ہوں آخر کون ہوں کس کی اولاد ہوں کیونکہ اس ریپورٹ کے مطابق میرا باپ میرا باپ اولاد پیدا کر ہی نہیں سکتا تھا کچھ لمحے تک تو مجھے سمجھ نہیں آئے کہ میرا باپ باپ نہیں بن سکتا تو پھر میں کہاں سے آیا میرے آس پاس ہو کیا رہا تھا میرے والد صاحب افضال بچہ پیدا کرنے کی صلاحیہ سے محروم تھے تو پھر ہم سب کیسا پیدا ہو گئے کہ میرے باپ کو یہ بات خود معلوم تھی یا نہیں اگر ایسا تھا تو اس کا صاف صاف مطلب یہ تھا کہ پھر کردار میں کھوٹی میری ماں ہی تھی یہ حقیقت جان کر ہم ساری عمر جس کو اپنا باپ کہتے رہے اور سمجھتے رہے وہ ہمارا باپ نہیں تھا میرے تو خون میں گردش ہونے لگی اور میں اس بھیانک حقیقت کو قبول نہیں کر پا رہا تھا مجھے اپنی ماں پر غصہ آ رہا تھا کہ میری ماں نے آخر پھر کس کس ساتھ مل کر ہمیں پیدا کیا یہ اس بارے میں میرے باپ کوئی معلوم ہے بھی یا نہیں کیونکہ یہ رپورٹ امہ کے کاغذات میں سے نکلی تھی اور آج سے پہلے کبھی میں نے اسے نہیں دیکھا تھا امہ تو گھر پر نہیں تھی میں غصے سے ادھر ادھر ٹہلے لگا اور ماں کے آنے کا انتظار کرنے لگا اس وقت مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے مجھے بس کسی بھی حالت میں اپنی امی سے یہ سب پوچھنا تھا کہ یہ کیا ہے اس نے ایسا کیوں کیا ہم کس کی اولاد ہیں جتنا پیار ہمارے باپ نے ہمیں دیا ہے اس سے تو یہی اندازہ لگتا تھا کہ اس کو بھی اپنی حقیقت کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہوگا امہ نے اس سے یہ بات چھپائی ہوگی ورنہ کوئی کسی دوسرے کے بچوں سے اتنا پیار کیسے کر سکتا ہے وہ بھی باپ مجھے اپنے ساسات اببہ کے لئے بھی بہت برا محسوس ہو رہا تھا جب انہیں یہ سچائی پتہ چلے گی تو پھر وہ کیا کہیں گے ایک بار میرے ذہن میں آیا کہ میں ان سے یہ بات چھپالوں جیسے آج تک یہ بات چھپی ہوئی تھی اور باقی بہن بھائیوں کے بھی نہ بتاؤں کیونکہ سب سے بڑا تھا میں اس بات کو کسی کو بھی پتہ چلنے نہ دوں مگر میں سبر نہیں کر سکتا تھا یہ اتنی چھوٹی بات نہیں تھی کہ اس پر خاموش بیٹھا رہتا ہماری ذات سوال یا نشان بن گئی تھی اور مجھے حرال میں جواب چاہیے تھا کم از کم اپنے لئے تو جواب چاہیے تھا آخر ہم سب کس کے گناہ کے پیداوار ہیں کون ہے ہمارا باپ اور ماں نے ایسا کیوں کیا میں امی کا انتظار کر رہا تھا کہ تھوڑی ہی دیر کے بعد دروازے پر دستک ہوئی دروازہ کھولا تو وہ عورت میرے سامنے کھڑی تھی وہ ربہ ہستے ہوئے باتیں کرتے ہوئے اندر آگئے میں انہیں دیکھ کر سوچنے لگا کہ پاپا کو تو یہ بات معلوم ہی نہیں اگر معلوم ہوتی تو اممہ کے ساتھ اتنا کھل کھلا کر کیسے ہستے اور ان کو دیکھو یہ کیسا کھیل کھل کر اتنی معصوم بن رہی ہیں ایسے جیسے ان سے زیادہ پاک اور نیک تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا وہ اندر جانے لگے تو میں نے ان کے راستے میں کھڑے ہو کر اممہ سے کہا اممہ کچھ پوچھنا چاہتا ہوں اببہ نے سوال نظر سے مجھے دیکھا اور کہا کیا بات ہے خیریت تو ہے تم کچھ پریشان لگ رہے ہو اس پر امی پر اعتراض کرتے ہوئے میں نے کہا ہاں میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں امبہ پر الزام لگاتے ہو ایک پل کو تو میں رک گیا میرے سامنے امی کی ساری جوانی آگئی میں نے انہیں بچپن سے ہی نیک اور پرہزگار دیکھا تھا میری مانے کبھی نماز نہیں چھوڑی تھی یہاں تک کہ سخت بیوانی میں بھی وہ نماز پڑھا کرتی تھی اور ہم سب کو بھی اس نے ہمیشہ برائی کے راستے سے بچنے اور اچھائی کرنے کی تلقین کی اممہ نے اپنے سارے بچوں کی بہت اچھی تربیت کی تھی اور اب بھی وہ ایسی ہی تھی آج تک میں نے انہیں کبھی کسی نماز کو چھوڑتے نہیں دیکھا تھا تو پھر وہ کیسے ایک زنا والا کام کر سکتی تھی کسی شخص کی بیوی ہوئے بغیر وہ کیسے خدا کو یاد کر کر کے وہ آسو بہاتی تھی اور آج اتنا بڑا گناہ میں رکا تھا سور کیا تھا میں نے یہ سب میرے ذہن میں آیا تھا میں رک گیا مگر میرے سوال کے جواب نہیں تھا یہ اور میں اپنے سوال کا جواب ان سے لیے بغیر چین سے نہیں بیٹھ سکتا تھا اس لئے میں نے امہ کا ہاتھ پکڑا اور کہا یہ دیکھیں بیس سال پرانی رپورٹ آپ دونوں کے سامنے ہیں سوال پوچھا یہ سب کیا ہے امہ کا تو وہ حال ہو گیا جیسے کاتو تو بدن میں لہو نہیں ایک دم امی نے وہ رپورٹ میرے ہاتھ سے چھینی اور کہا یہ تمہارے ہاتھ کہاں سے لگی آمیر میرا غصے سے کہا یہ جہاں سے بھی لگی لیکن مجھے سچ کا پتہ چل گیا اب مجھے بتائیے کیا ہے سچ اور کیا سچ نہیں ہے اور مجھے سچ ہی بتائے گا جھوٹ موٹ سے کام نہیں لیجئے گا ورنہ میں وہ حال کروں گا کہ سوچ بھی نہیں سکتی ہیں یہاں پر پاپا بولنے لگے بیٹا جانے دو یہ سب جاننا ضرور نہیں بہتر ہے تم اپنی پڑھائی پر توجہ دو یہ تمہارے سوچنے کی باتیں نہیں مگر میں سرق گستے میں آ چکا تھا میں نے بابا کی بات نہیں سنی امہ کہا تو اپنے سر پر رکھا اور کہا میرے سر کی قسم کھا کر بتائیے آپ کے ساتھ کھڑا یہ شخص ہمارا باپ ہے یا نہیں اس پر میں نے پاپا کا چہرہ دیکھا مجھے ان پر بہت ترس آیا ان کے رنگت بدلتی جا رہی تھی انہوں نے بے اقینے سے مجھے دیکھا تھا کہنے لگے کہ تم کیسی واہیات باتیں کر رہے ہو میں ہی تو تمہارا باپ ہوں بیٹا تمہیں آج کیا ہو گیا ہے کہیں تمہاری طبیعت تو خراب نہیں ہیں میں نے غصے در چلاتے ہوئے کہا یہ رپورٹ جو کہہ رہی ہیں اس کے مطابق میری طبیعت خراب نہیں بلکہ میری ماں کا کردار خراب ہے پوچھے اپنی بیوی سے ہم سب اس کی اولاد تو ہیں لیکن ہمارا باپ کو ہنے کیونکہ یہ تو میں جان چکا ہوں کہ آپ ہمارے باپ نہیں یہ آپ کی بیس سالہ رپورٹ صاف صاف سب بتا رہی ہے امی کی آنکھوں میں آسو آنے لگے وہ کہہ لگی کہ آمیر آج تم اس راز کو کیوں کھولنا چاہتے ہوں بیٹا یہ راز برسوں سے بند ہے تم اتنے سالوں سے دبے ہوئے راز کو کھول کر کیوں سب کچھ ملیا میٹ کرنا چاہتے ہو ایسا فیسا کچھ نہیں تم کچھ من سوچو مگر میں تو آج اس راز کو ہر حال میں جان کر ہی رہنا چاہتا تھا آخر ہم سب کس کی اولاد ہیں مجھے لگ رہا تھا کہ میری ماں کا کرداری خراب ہوگا اور اس نے میرے باپ کو اولاد کی خوشی دینے کے لیے کسی غیر مرد کا سہارا لیا ہوگا غلط راستے کا انتخاب کر لیا ہوگا میں نے امی سے ایک بار پھر سوال کیا اور کہا بتائیں گی یا نہیں یہ سب کیا ہے مجھے سچائی جاننی ہے برنا میں سمجھ لوں کہ آپ کا کردار ہی ٹھیک نہیں ہے وہ اس بار بھی چھپ رہی اور آسو بہاتی رہی تو میرے سبر کا پیمانہ چھلک گیا میں نے غصے میں ان کا بازو پکڑا اور گھسیٹا ہوا گھر کے دروازے سے باہر نکال دے اور کہنے لگا ایک بد کردار توائر زادی کو میری ماں ہرگز نہیں کہہ سکتا میں ایسی عورت میری ماں نہیں ہوں سکتی آپ اس گھر میں نہیں رہ سکتی ہماری زندگی تھے چلی جائیے میں آپ کی شکل بھی دیکھنے نہیں چاہتا امی نے حیرانگی سے مجھے دیکھا کیا میں وہی بیٹھا تھا جو ان کی ذرا سے تکلیف پر تڑپ جاتا تھا اور آج خود انہیں گھر سے باہر نکال رہا تھا میرا باپ وہ جیسے اگدم ہوش میں آگے اور کہنے لگا آمیر تم ہوش میں نہیں ہو تمہاری حمد بھی کیسے ہوئی خبردار اپنی ماں کو یوں باہر نکالنے کی خبردار جو اپنی ماں کو تم نے ہاتھ بھی لگایا میرے باپ نے میری امہ کا ہاتھ پکڑا اور انہیں گبرے میں لے آئے میں نے کہا آپ اتنا بڑا ظرف کیسے دکھا سکتے ہیں میں یہ برداشت نہیں کر سکا کہ آپ ہمارے باپ نہیں ہیں تو آپ یہ کیسے برداشت کر سکتے ہیں کیا آپ کی بیوی نے آپ کو دھوکہ دیا ہے اببہ کہنے لگے تمہیں ہمارے بارے میں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہم میہ بیوی کا معاملہ ہے تم بیچ میں ناکھ سو میں سب جانتا ہوں یہ سن کر دو میرے سر پر جیسے کسی نے ہتھوڑا مارا ہو اگر وہ سب جان دے تھے تو اتنے عرصے تک کیوں خاموش رہے ہمیں ان دونوں نے دھوکے میں کیوں رکھا ہم کس کی اولاد تھے ہمارا اصل باپ کون تھا یہ ہم نجائز اولاد تھے میرا باپ کہنے لگا ہر کس بھی اپنی ماں کو توائف زادی یا بد کردار مت کرنا ورنہ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں تمہیں گھر سے نکال دوں گا بد کردار تو میں ہوں تمہیں اپنے باپ کا نام معلوم کرنا ہے میں تمہیں تمہارے اصل باپ کا نام بتا دوں گا مگر تم اس بات کو تو ہمیشہ کے لئے یہیں پر دفن کر دوں گے اور آج کے بعد یہ ذکر گھر سے باہر یا اپنے بہن بھائیوں میں سے کسی سے مت کرنا میں اس وقت اپنے باپ کا نام جاننا چاہتا تھا اس لئے میں نے ان سے کہہ دیا ہاں ٹھیک ہے میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گے اس راز کو راز ہی رکھوں گا اپنے سینے میں دفن کر دوں گا آپ مجھے بتائیں کون ہے میرا باپ تو پاپا نے جواب میں کہا جس شخص کا نام انہوں نے مجھے بتائے میں خود سے ہی نفرت محسوس کرنے لگا کیا میں اس شخص کا بیٹھا ہوں میں اسے جانتا تھا وہ ہماری علاقے کا بدماش قسم کا انسان تھا انتہائی برا سب لوگ اسے دور رہنے کی کوشش کرتے تھے اس کے بارے میں لوگوں کی رائے بالکل اچھی نہیں تھی اور میں خود بھی اسے سخت ناپسند کرتا تھا کیونکہ میں نے تو اسے ہمیشہ لوگوں کی زلط کرتے ہوئے دیکھا تھا اور اب یہ جان کر مجھے خود کو زلیل محسوس کرنا بنتا ہی تھا کیا امی جس سے میں نے دنیا میں سب سے زیادہ محبت کی تھی وہ اس آدمی کی بیوی تھی یعنی وہ ہی میرا باپ تھا اس نے تو میرا سر شرم سے جھکا دیا تھا مجھ میں یہ بھی پوچھنے کی حمد نہیں تھی کہ کیا میں جائز اولاد ہوں یا ناجائز یا سچ میں میری ماں اس کی بیوی ہے یا پھر رکھیل میں چپچا وہاں سے نکل کر گھر سے باہر آگئے اس وقت میری وہ حالت ہو رہی تھی کہ مانو جسم میں لہو ہی نہیں جسم میں بالکل بھی جان نہیں تھی میں بے جان قدموں سے خود کو گھسیرتا وہ پارک میں چلا آیا میں سوچ کر پریشان ہو رہا تھا آخر میری ماں اس جیسے گھٹیا انسان کے ساتھ کیسے رشتے میں رہ سکتی تھی اس نے مجھے پیدا کیا لیکن کیسے شادی کر کے یا پھر ایسے ہی کیا میری ماں اس کی بیوی تھی اس کی اس سے پہلے شادی ہوئی تھی یا پھر اس سے آگے سوچنے کی حمد مجھ میں بالکل بھی نہیں تھی مجھے وہاں پر بیٹھے جانے کتنی ہی دیر ہو گئی کہ میں نے اببہ کو دور سے آتے دیکھا انہوں نے مجھے آتے ہی گلے سے لگا لی اور کہا تیری ہی زد پر میں نے تجھے تیرے اصل باپ کا نام بتایا ورنہ باپ تو وہی ہوتا ہے جو پالتا ہے اور میں نے تمہیں پالا ہے تو تم میرے ہی بیٹے ہو میرا خون نہ سہی لیکن تمہارے پرورش کی ہے میں نے تم میرے ہی نام سے جانے جاتے ہو اور میرے ہی نام سے جانے جاؤ گے اگر تم زد نہ کرتے اپنی ماں پر گھٹے الزام نہ لگاتے اسے تواعیف زادی نہ کہتے تو میں کبھی بھی تمہیں یہ سچائی نام بتاتا میں جاننا چاہتا تھا کہ میں اس شخص کی اولاد کیوں ہوں اس کا میری ماں سے کیا تعلق تھا جائز یا نجائز لیکن شاید یہ صحیح موقع نہیں تھا مجھے کسی اور وقت پوچھنا چاہیے تھا اس لئے میں خاموش ہو کر ان کے ساتھ گھر آ گیا میں اممہ سے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا اور اممہ مجھ سے خود بھی نہیں ملنا چاہ رہی تھی ان کی طبیعت بہت خراب تھی انہوں نے خود کو کمرے بند کر لیا شاید انہیں میرے الفاظ سے بہت تکلیف فوجی تھی ہم تین بہن بھائی تھے میں سب سے بڑا تھا مجھ سے چھوٹی ایک بہن تھی اور پھر سب سے چھوڑا بھائی وہ دونوں اتفاق سے سکول گئے ہوئے تھے یہ اچھی بات تھی ان سارے ہنگامے میں وہ دونوں گھر پر نہیں تھے ورنہ انہیں بھی یہ سچائی پتہ چل جاتی وہ چھوٹے تھے میں تو بڑا تھا برداشت کر گیا اور ماملے کو سمجھ بھی جاتا اممہ تو کمرے میں بند ہو چکی تھی ایسے میں پاپا تھے جنہوں نے اسکول سے آئے بچوں کو کھانا کھلایا اور مجھ سے بھی بات کی میں بھی کھانا نہیں کہا پا رہا تھا پاپا کو دیکھ کر دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کیا کوئی انسان ایسا بھی ہو سکتا ہے اتنا بڑا دل اپنی بیوی کو انہوں نے پاکیزہ کہا دوسرے کی اولاد کو اپنی اولاد مان کر اس کی خدمت کر رہے ہیں ظاہر ہے کہ پاپا تو بانچ تھے اس کا مطلب تو یہی تھا کہ ہم تینوں ہی ان کے نہیں تھے صرف میں ہی نہیں بلکہ میرے دونوں بہن بھائی بھی ان کے نہیں تھے اس راز کے معلوم ہوتے ہی ہم سے ہمیشہ اپنی اولاد کی طرح رویہ رکھا اور اب بھی وہی رویہ تھا میری اتنی بتمیزی کے باوجود انہوں نے مجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا میں نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہو اپنی الجن ان سے بیان کیوں کہا کہ وہ شخص میرا باپ کیسے ہو سکتا ہے مجھے اس کے بارے میں تفصیل سے بتائیے تو میں نے دیکھا وہ چپ ہو گئے ہیں کہنے لگے میں تمہیں اس بارے میں کچھ نہیں بتا سکتا بہتر ہوگا کہ تم بھی ان سب باتوں کو ذہن سے نکال دو وہ تو کہہ کر چلے گئے مگر میں الج رہا تھا میں اتنی جلدی سب نہیں بھولا سکتا تھا میں ایک مرد تھا ظاہر سی باتیں ایک مرد یہ باتیں نہیں بھولا سکتا اور اب تو ہر صورت میں معلوم کر کے ہی رہنا تھا آخر یہ سارا راست کیا تھا سارا چکر کیا تھا میری ماں کا ماضی کیا تھا اور ان دونوں کا رشتہ کیا تھا خیرت کی بات تو یہ تھی کہ وہ شخص تو کبھی ہمارے گھر کی دہلیس تک بھی نہیں آیا نہ ہی میں نے کبھی امہ کو اس سے باتیں کرتے دیکھا تو کیا اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ اس کا ایک بیٹا بھی ہے کیا امہ نے اسے بتایا تھا یا نہیں یہ سارے سوار میرے دماغ میں چمٹے رہتے تھے لیکن میں ایک دفعہ ماں کا دل دکھا چکا تھا اب دوبارہ نہیں دکھانا چاہتا تھا ایک طرف میرا اصل باپ تھا جس نے لوگوں کی زندگی حرام کر رکھی تھی اور انہیں ستانے میں کبھی کوئی قصر نہیں چھوڑی تھی اور ایک طرف میرا یہ شریف باپ تھا جس نے انسانیت کی عالی مثال قائم کر دی تھی اسی رات کو امہ کی طبیت بہت زیادہ خراب ہو گئی شاید انہوں نے بہت ٹینشن لے لی تھی ہم انہیں لے کر ایمینجنزی میں بھاگے وہاں ڈاکٹر نے جب پچھلی ریپورٹس مانگی تو اببہ نے مجھے بھاگا بھاگ گھر کی طرف دھڑا دیا میں نے امہ کی میڈیکل فائل لاکر دکٹر کو دھما دی اس سے پہلے بھی اکثر امہ کی طبیت خراب رہتی تھی ہم ان کو لے کر ہسپیرل لے کر آتے تھے اس لئے ان کی فائل پہلے سے ہی تیار تھی دکٹر کے مطابق امہ کو کئی سال پہلے کا انسر تھا وہ دوبارہ لوٹنے لگا تھا اس لئے اب ان کا علاج دوبارہ شروع ہوگا میں جب دکٹر کے پاس یہ سب پوچھنے کیا تو مجھے کہنے لگی کہ تم کون ہو میں نے کہا میں ان کا بڑا بیٹا ہوں اس وقت دکٹر نے مجھے بڑی عجیب سی نگاہوں سے دیکھا جن کا مطلب میں سمجھا نہیں تب ہی وہ مجھے کہنے لگی کہ مریضہ کی فائل ہسٹری کے مطابق یہ تو ماں بن ہی نہیں سکتی تھی ان کو جو بیماری تھی اس کامپلکیشن کی وجہ سے یہ ماں بننے کے لائق تھی ہی نہیں تو پھر تم ان کی اولاد کیسے ہو گئے میں تو یہ سن کر اپنے قدوں پر کھڑا ہونے کے قابل ہی نہیں تھا نجانے مجھ پر کون کون سی بمباریا ہو رہی تھی وہ کہنے لگی تم ان کے لے پالک بیٹے ہو کیا کیونکہ یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں وہ ریپورٹس کہہ رہی ہیں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اپنے اولاد نہ ہوتا لوگ کسی کی اولاد کو لے کر پال لیتے ہیں یہ ایک نیا راز ہی میرے سامنے کھولا تھا پہلے جو ریپورٹ میرے ہاتھ لگی اس میں ان کے مطابق میرے باپ میں یہ صلاحیت نہیں تھی اور اب ڈاکٹر کے کہنے کے مطابق میری ماں بانچ ہو چکی تھی یہ سب کیا تھا ایک ہی وقت میں ان دونوں کے ریپورٹس ایک جیسی کیسے ہو سکتی ہے اور ضرور کچھ نہ کچھ تو ایسا ہی تھا جسے یہ دونوں مل کر چھپا رہے تھے پہلے تو مجھے ہی بتا تھا کہ میرا باپ کون ہے اور اب ایک نیا مسئلہ سامنے آ گیا اب مجھے اپنی ماں کے بارے میں بھی معلوم کرنا تھا وہ میری ماں نہیں ہے تو پھر میری ماں کون ہے اچانک یہ خیال میرے ذہن میں آیا کہ جو شخص میرا باپ ہے ہو سکتا ہے اس کی بیوی ہی میری ماں ہو اور ان لوگوں نے اپنی تنہائی دور کرنے کے خاطر مجھے چھوڑا لیا ہو یا پھر انہوں نے ہی مجھے ان کی حوالے کر دیا ہو لیکن اس کے لئے بھی پہلے مجھے ثبوت چاہیے تھا اور یہ کیسے ہو سکتا تھا میں نے اس کا پلان بنا لیا میں اسی وقت وہاں سے اپنے اصل باپ کے گھر گیا اور اس کے گھر کے ملازم کو کچھ پیسے دے کر اس کی بیوی کے بال حاصل کر لیے کیونکہ میں اپنا اور ان کا ڈی ای نی ڈیسٹ کروانا چاہتا تھا میرا یہ اندازہ درست ثابت نہ ہوا کیونکہ جب ریپورٹس سامنے آئیں تو ریپورٹس کی مطابق وہ میری ماں نہیں تھی امی اور اببہ سے پوچھنے کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں تھا میں کچھ بھی پوچھتا تھا انہوں نے بات کو گھما پھیرا کر میرے سامنے پیش کرنا تھا اور مجھے مزید ٹینشن میں وہ ڈال دیتے تھے اس لئے بہتر یہ تھا کہ میں اپنے طور پر پتہ چلاوں مجھے یہ یاد نہیں آیا کہ میں اپنی اس ماں کے بال کو ہی ٹیسٹ کروالوں یعنی ان کر اپنا ڈی این اے ٹیسٹ کروالوں جو میری اصل ماں ہے یعنی جس نے مجھے پالا لیکن مجھے یہ خیال آیا ہی نہیں شام کو میرے چھوٹے بہن بھائی بھی امہ کو دیکھنے کی غرصے آئے تو چانک ان کو دیکھ کر ایک بات ذہن میں آئی مجھے خیال آیا کہیں یہ بھی میرے سگے بہن بھائی ہیں بھی یا نہیں میں اسی وقت ان دونوں کو ٹیسٹ کی غرصے اپنے ساتھ لیپورٹی میں لے گیا اور ڈی این اے رپورٹ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے ہم تینوں تو سگے بہن بھائی تھے ہی نہیں بلکہ ہم تینوں ہی الگ الگ ماں باپ کی اولاد تھے تین بچوں کو اپنے بچوں کی طرح پالنے کا آخر ان کا ایسا کونسا مقصد ہو سکتا تھا اب میرے سبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا میں پاگل ہو رہا تھا ایک طرف ماں کی بیماری پھر یہ کہ ان کی اولاد نہیں باپ کا پتہ نہیں ماں کا پتہ نہیں اس لئے میں نے وہ سب کچھ اپنے ساتھ لیا اور اپنے اببہ کو جا کر کہنے لگا اگر آپ مجھے سب سج بتائیں گے تو میں خود ڈھونڈنے نکل پڑوں گا لیکن اتنا تو مجھے معلوم ہو ہی گیا ہے کہ ہم تینوں سگے بہن بھائی نہیں ہیں بلکہ ہم تینوں ہی الگ الگ ماں باپ کی اولاد ہیں جنہیں آپ نے اپنی ایک چھت کے نیجے جمع کیا اببہ خبر آ گئے اور حکلا کر کہنے لگے تمہیں کوئی غلط فہمی ہو رہی ہے امیر ایسا کچھ نہیں ہے میں نے کہا میرے پاس ثبوت ہے میں فضول باتیں نہیں کر رہا ہوں مجھے ٹھکرانے کی حمد آپ نہیں کر سکتے اب ان کے پاس سوا سچ کے کوئی اور چارہ نہیں تھا وہ کہنے لگے ہاں یہ سچ ہے کہ تم تینوں ہماری اولاد نہیں ہو بلکہ تم تینوں کے ماں باپ الگ الگ ہیں میں نے اپنی پسند کی شادی کی تھی لیکن شادی کے کچھ عرصے کے بعد ہی میرے بیوی کو خطرناک قسم کا مرض ہو گیا جس کی وجہ سے وہ بچہ پیدا نہیں کر سکتی تھی اس کے علاج کے دوران کچھ ایسی پیجد گیا ہو گئے کہ ڈاکٹر نے ہمیں صاف کہہ دیا کہ وہ کبھی ماں نہیں بن سکتی یہ بات اگر میرے گھر میں اپنی ماں کو بتا دیتا تو وہ اسے اسی وقت طلاق دینے کا کہتی اور کہتی دوسری شادی کر لو جبکہ میں ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا اس لئے میں نے اپنے گھر والوں کے سامنے اپنی جھوٹی ریپورٹ بنوا کر رکھ دی کہ میں ہی قدد دور پر باپ نہیں بن سکتا اگر ہماری اولاد نہیں ہو رہی تو اس میں میری بیوی کا قصور نہیں بلکہ میرا ہی قصور ہے میری وہ ریپورٹ دیکھ کر میرے سب گھر والوں کو جیسے سامپ سون گیا انہوں نے پھر مڑ کر دوبارہ کبھی میری بیوی کو بانچ نہیں کہا کیونکہ میں نہیں خود کو کہا دیا تھا میں بانچ ہوں ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم بچہ گود لے لیں گے اور اس کو پال لیں گے تم جس شخص کی اولاد ہو تمہیں معلوم ہی ہے کہ وہ کس قدر برا انسان ہے اس نے اپنی ایک ملازمہ کے ساتھ خفیہ طور پر رشتہ بنایا تھا مگر جب وہ پریگنٹ ہو گئی تو اس نے اسے گھر سے نکال دیا وہ بیچاری روتی ہوئی ہمیں ملی اور ہم اسے اپنے گھر میں لے آئے اس نے ہمارے گھر میں تمہیں جنم دیا اور اسی وقت مر گئی مرنے سے پہلے اس نے کہا تھا کہ صاحب جی آپ اس بچوں کا اپنا نام دے دیں تو ہم نے اس کی خواہش کا اعترام کیا اور تمہیں اپنا بیٹا بنا لیا ہم اپنے خاندان والوں سے بہت دور تھے اس لئے ہم نے انہیں یہی کہا کہ میرا علاج ہو گیا ہے اور اب یہ ہم دونوں کی ہی اولاد ہے اس طرح تم ہمارے بیٹے ہو یہ دنیا جانتی ہے اس کے بعد ہم نے فیصلہ کیا کہ ہمیں ایک یا دو اور بچے ایڈاپٹ کرنے چاہیے کیونکہ کیونکہ تمہاری ماں کی خواہش تھی تمہاری ماں چاہتی تھی اور بچے ہوں اس لئے تمہارے باقی دو بہن مائیوں کو ہم نے ایڈاپٹ کر لیا اس لئے ہم ان کے وارث بن گئے میں نے تو اپنی بیوی کو بہت کہا تھا کہ میری بنائی گئی وہ جھوڑی ریپورٹ وہ پھیک دی مگر اس نے اسے سمحال کر رکھا تھا کہنے لگی مجھے ہمیشہ یاد دلاتا رہ گئے کہ آپ میرے لئے کس حد تک چلے گئے تھے خود کو ہی برا بنا لیا میں اسے ہمیشہ اپنے دل کے پاس رکھوں گی اور پھر بیس سال بعد تم نے اس ریپورٹ کو پڑھ لیا اور تم غلط فہمی کا شکار ہو گئے جس مقام پر پہنچ گئے ہو شاید اب تمہیں کسی کے یقین ہی نہیں ہو اب تم چاہو تو کسی سے بھی تصدیق کر سکتے ہو اس ساری کہانی سن کر میں اپنی جگہ پر جمگر رہ گیا قربانی اور محبت کی اتنی عالی مثال تو کوئی نہیں دے سکتا جیسی ماں اور پاپا نے دی اپنے بیوی کو بچانے کی خاطر نہ صرف خود پر اعظام لے لیا بلکہ ہم بچوں کو بھی کبھی باپ کی کبھی محسوس نہیں ہونے دی میں نے ماں اور پاپا کے پیروں پر اپنے ہاتھ رکھے اور معافی مانگی اور کہا آج کے بعد کبھی بھی یہ نہیں کہوں گا کیا آپ بد کردار ہیں بلکہ میں ہی ایک بد کردار انسان کی اولاد ہوں ماں نے کہا تم بد کردار انسان کی اولاد ہو لیکن تمہاری ماں نیک اور شریف عورت تھی وہ بری نہیں تھی وہ تو اسے بار بار کہتی رہی لیکن وہ شخص اسے وہ جار گیا اس لیے اب تم اس کو یاد نہیں کرو گے اور کبھی بھی اس بات کا ذکر نہیں کرو گے کسی سے بھی